قول معروف و مغفرت خیر من صدقتیت پعوہا ادا پیاری گفتگو کر لینا اس مال سے بہتر ہے کہ دینے کے بعد اس کو کوئی گالیاں دے دو زلیل کر کے مال دے رہے ہیں راشن کے لیے لینے لگوائی ہوئی ہیں کپڑوں کے لیے لینے لگوائی ہوئی ہیں اور دھوپ میں ان کو کھڑا کیا ہوا ہے اور یہ ہے کہ پانچ سا دکے دیتے ہیں دو چار کو وہ راشن دیتے ہیں اپنے ملازموں سے تھپڑ مرواتے ہیں خود جو ہے وہ تھپڑ مارتے ہیں کہ نو بجے ان کو بلاتے ہیں اور صاحب جو ہے وہ بارہ بجے تک آفس میں ائر کنڈیشن میں خود بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نہ سائے کا پتہ نہ پانی کا پتہ نہ ان کے رہنے کا پتہ اب یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے لیے نکلے ہیں گالیاں والیاں دے کے پھر اندر چلے گئے ہیں کہ قول معروف خیرم قول معروف و مغفرت خیرم من صدقتیت پعوہا کہ اگر آپ کو یوں تکلیف دے کے بات دینی ہے وہ مال دینا ہے تو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ جللہ جلالہ نے یہ نہیں پہنچنا کہ آپ نے ان کو مال دیا تھا یا نہیں دیا تھا لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ کسی کو بے عزت کیوں کیا تھا کسی کی عزت نہ کرنا بے عزت کرنا گناہ کبیرہ ہے اور کسی کو مال دینا شاید مستحب کے درجے میں آ رہا ہو لیکن یہ کہ عزت دینا فرض ہے مال دینا فرض نہیں ہے مال دینا فرض ہے